موسیقی موسیقی تیری ذات سمین بصیرے تیری ذات سن دیوئیے ویدیوئیے جو جو مقصد لے کے میرے حسین دے ماتمی آئینے ذکر حسین دے صدقہ مالک و مقصد پورے فرما کریم اللہ آزرین دے مرہومین دے درجات بلند فرما بانیان مجالس موامنین مجالس کریم اللہ آئینہ دے مرہومین دے درجات بلند فرما بانیان دے رزق باقت عزت چیزافا فرما نال پتران بھراما دے آباد دے شاد فرما کریم اللہ انہانوٹھ میں شہن شادی نلائن دے صدقہ ارشان دے رزق نصیب فرما رحمان مالک جتنے ازادار بیمارن آج دے دن دے صدقہ باب الحوائج مولا دے شادت دے صدقہ صحت کاملا واجلاتا فرما جتنے ازادار تانگ دست بے روزگار ان اٹھویں شاہن شادی نلائن دے صدقہ مالک انہ دے رزق چوست و برکت عطا فرما کریم اللہ جتنے ازادار اولاد نرینہ نو سکھ دینے شہزادہ اے اہلی اسگردی قربانی دے صدقہ مالک ماتمی پتر عطا فرما رحمان مالک تیری ذات علا کل شہن قدیر تیری ذات مصبب اللہ سباب او خدورے وارسے زمن معظمہ بی بی دے پاک چاندین دے وارس دا کعبے دے وارس دا قرآن دے وارس دا مدینہ دے اصلی وارس دا جلدی زہور فرما اگتے باطل دا فیصلہ ہوئے سانگنا ہنگارا نوسائیں دی زیارت نصیب ہوئے رحمان اللہ دی لی دعائے جو مدینہ وسے تیرے حبیب دا ویڑا وسے میرے حسین دا سیدہ سرداران دیاں پنیاں تے باران دیاں شاہیاں ہوئے اگتے سانگنا ہنگارا نوسائیں شہن شادی نیک سال شریف با کردار رہائیت شامل فرما سلوات ڈی سونی پڑھو جو دعائیں مستجاب ہو جامین اللہم سلے اللہ محمد انوال محمد موسیقا موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 صلوات اللہ علیہ وسلم 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 منن والے ساڑے ماتمی ساڑے حبدار تیازہ دار انہوں نے جڑی خلقہ تھے اے جی میں خلق ہوئے نے خلق ہوئے نے انہوں رحمان مالک ساڑی بچیوں نور ولایت جو خالق کیتا بندہ اٹھا ہوا کہ سائیں مٹی دے نہیں مولا فرما بندے دا پوتربان باہ جا میں نور ولایت آدھا مولا میں سمجھے نہیں خاکی بندہ میری سوچ جو یہ گالبالہ تا رہا ہی جو تھوڑے ماتمی تے تھوڑے بچوں نور ولایت جو بادشاہ فرمایا گھر بائے کے محسوس کریں جے ساڑے گھارے چا جنازہ ہویا تے انہوں نے گھارے چا سوگ ہو سی تے جے ساڑے گھارے چا انہوں نے آمد تے نزول تے جشن انہوں نے بچیاں دے لباس خوبصورت ہو سین انہوں نے مردان دے لباس خوبصورت ہو سین انہوں نے گھارے چا خوشیوں ہو سین محسوس کیتا کرو جتنا کسی دا رشتہ ہوندہ اتنی محسوس ہوندہ کتنا نصیبان ہے حسین دا ماتمی چھوہ امام فرمیندہ پہ ہے صادق امام فرمیندہ پہ ہے اور ایڈی لا ریب تے بے عیب عمل زکر حسین نجف اشریف نصیر الدین توسی علیہ رحمہ اللہ امام ہلی دے استاد موترم نصیر الدین توسی علیہ رحمہ اللہ امام ہلی صاحب دے استاد موترم اللہ تو انہوں سارے آنو لے جاوے زوار فقیر حسین تاکارا ہے سلام میرے مالکان دے تو انہوں مولا لے جاوے تے نجف اشریف مولا دے زریچو نکل سوجے لے وادی اسلام دے ٹرسونا پہلی قبر ہے علامہ نصیر الدین توسی علیہ رحمہ دیم سے طالب علم پڑھیں دا ہی بچہ انہوں دار سے دیں دا ہی ایک بچہ جو چھٹی تے گیا پانچ ڈیواران یدہ ڈیواران دے باہ دو ولیات او دار سے چس قدم رکھیا طالب علم نے علامہ صاحب تو کرسی چھٹی او دوو ٹردہ آیا عدب تو جھکدہ آیا ایدو علامہ صاحب ٹردے گئے ایمیں آئیں سنٹر جا کے طالب علم نوحان اللہ متھا چمیاں مو چمیاں آکھ اس پتر کیڑا عمل کر کے آئے ہیں اس طالب علم آجیز مجبور ایک چھوٹا جا طالب علم میں تا عمل جان دے ہی نہیں قبلہ صاحب فرمایا نہیں پتر تو ہے کوئی کال یا رات کوئی ایسا عمل کیتا ہے جدو تیرا درس دی دہلیز دے اندر قدم آیا نا میں انہوں اٹھنا پائے گی آکھ اسطاد جی میں کوئی عمل نہیں کیتا آکھ نہیں پتر میں اسطاد آن میں علامہ ہی لیدہ بھی اسطاد آن توانا میں کوئی عمل نہیں اسطاد جی ہاں ہی کیتا کی کیتا اسطاد کہ جی چھیاں میں نا تو حس رات آئی جو مالک میں انہوں دین دا نا لنگر تے میں گھارچ پتر بطول دے دی مجلس کروں تا اسطاد پوچھا اسطاد جی لنگر تو اتنا ہائی نا میرے کو اتنے پیسے کوئی نا تھوڑا جا لنگر آئی کل میں آپ دی اممہ نو آکھا جممہ کل میں ٹور ونینا دار میری حسرت نہ رائے جاوے تو کاوے دا لنگر بڑا میں پٹا پا کے حسین دی گولا میدہ توسا میرے سامنے کاوے دا لنگر پکاؤ توسا گھار آڑے فار دبائے جاؤ تے میں حسین دی مجلس پڑھتا اسطاد جی میں اور عمل کو نہیں کیتا میں صرف ہو بادشاہ حسین دی گھر اچھ مجلس پڑھی جیڑے حسین دی مجلس دا اتنا بڑا عجر ہے اتنا بڑا انام ہے وہ آپ کے ڈاکریموں سے وہ آپ کے ڈالا جبا صدقے تھی پا بچے ہیں دی زندگی ہونے خدا جاندہ ہی ساتھ چاندے پہنے میرے بزرگن مولا پتران آلا بہاد رکھے کریم یہ دی بطول دا پترو چچین مولا سے اتنار لمبی زندگی دینے آدھے پر سارے نماز دا روزے دا زکاة دا حاج دا جہاد دا تولاکار تبرراکار عمر بالمروف نین المنکر جو یہ یتیم نوازی مہمان نوازی کچھ ہی کر پیا سارے لکھی سنب اتنا ہو گیا سواب اے پانچ کلو ہو گیا تھے بارہ کلو ہو گیا وحد زکر حسین جندہ سواب نہیں لکھی سکتا نہیں لکھی سکتا اور جڑے کریم دی میں گفتگو پیا کرنا چلو چاچے دی گالتو ایک جملہ یاد آگے اڈا کریم اہی اکبر دا لج پال بابا طبعہ کربلا پتران بھراما دیا اللہ شاہ کبزہ تلوار تے مدھا تے حکم اللہون زوار فقیر حسین ماریا تیر تے تیر مولا نونا لگا سامنے آ ڈھٹھا زمین تے کریمی ویخ اکبر دے پہو دی تیر ڈھٹھا پتر بطول دے تیر چایا اس ملہون دے پاس ساٹھ کے مولا فرمایا وط کوشش کر صدقے تھی ماں مہمان تیری عزت تو صدقے تھی مولا فرمایا وط کوشش کر اس کمینے وط تیر جوڑیا وط ماریا وط نہ لگا پتر بطول دے وط تیر واپر سٹیا مولا فرمایا وط کوشش کر ایک کمینہ اٹھیا کپ کپی پسینے چھرابور ہتھ جوڑ کے دے بطول دے پتر یہ دا کریم ہے جو میں دشمن آدھا بار بار جو وط کوشش کر مولا فرمایا میں دروے ایک میں بطول اوزرہ دے پتران کل ہر کئینو انعام ملسن در بارج مطہ تنو کمینہ انعام نہ دےوے جو تیرہ تیر ناہی لگا ہائے ہائے اٹھا کریم ہے بطول دے پتروں اٹھا کریم ہے تے تو تو دے پتر دا ماتمی ہے اگر توں منگے ہیں تے منگے با وزو تے اللہ میٹھ باہ کے تے سچے دل نال وہ نہ دسن وہ دسن دکھاں بھرے سننام وہ مملا کہانی چلو اکھی واس پہیان تیری زندگی ہو چاچا اترا بھرامان آڈوشو پہ رومان دے دے آڈے جنازہ بطول دے کار دے ویچھو اور اوکھا جنازہ ہے باب الحوائد مولا دا بلہ ہوئی دکھاں بھرے سننام وہ مملا کہانی حسین بلہ ہوئی بلہ ہوئی نبیان تمہیں وعد گئی ای موملا قربانی حسین بلہ ہوئی بلہ ہوئی اکبر دی موت پہلے ضعیف لا حسین اکبر دی موت کھا گئی موملا جوانی لکھ 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 اکبر دی موت پہلے ضعیف ناغریب اکبر دی موت کھا گئی موملا جوانی حسین کسی توسنا ڈی ٹھاسی نہ بہت ہل دے پھوک سنو کیوں رکے لے ذکر حسین تُو ہم آتم تے زل جلائے نشانی ہم آم 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 جتنے ٹوڑا یو حسین دا کرام سفران تیرا محمال دعائی ما حسین دی تھاڑے مقصد پورے کار کے ٹوڑے چاچا ہر اکھ دا وزو پیا ہون دا مہان جن گریب دے زخم دا الاج پتران آل وسین زخم ڈٹھے اسے نی زخم ڈٹھے اسے نی ہسپتال گیا وسین چاوڑا ساو سال گزیر گئے نی ڈا زخم بطول دا بچڑا ہر بار گاد ویچ ما الاج ودی لب دی بلا ہو بلا ہو بلا ما حسین دی رازی ہو بلا ہو ما الاج ودی لب دی دی شیاء لڑ یا ہو بی بی پتر دے زخم کار الاج ودی لب بلا ہو بلا ہو بلا بلا ودی کریم تی ودی لاج پال حسین کوشش کی تکار غریب نور نا کر رومن نال زندگی ود دی اس رومن دا سیلا تنو کبارچ ملسی جا ڈنبا گائر سار دیکھلا شنٹسی ملائکانو اکسی ارام دنال سوال کرو آم نہیں دنیا تیرائے کہ میری بھائن دا برکے نوروندہ جی بللا ہو بھی پوتران دی زندگی ہو بھی چاک لکھ لکھ واری لکھ لکھ واری تیرا اپنا مزاج ہے میرا اپنا مزاج ہے میں کریم دی کریمی سنائی جوے ڈوڈالا جی پالے اللہ تنو کربلا لے جاوے زوار فقیر حسین میری گال دی تحیید کرے سینجی تھے شہزادے تھے سونے نوبر چھی لگی آئیو تھے لکھیاں کھڑا ہے مقامِ علی اکبر او کھا گیا جوان پوتر دی لاشتے تاریخا دیئے جان ساتھ قدم دور آئی کونیاں دے بہار سفر ودا کریں دائی اکبر دے بابی آسمان دے ڈٹھائے اللہ نوے کیا دا جے تو رازیوں میں تا دہڑی چوم لوا آدھا یہ دا سنے میرا اکبر آئی میری نفدی جو بھلا 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 مہا حسین دی خوڑتی رازی ہوئے آج دے دن دے صدقہ ایک ہی سوائے گم میں حسین نرو میں پترہ بھراوان آڑوسو ما حسین دی تھانو آباد و شاہد رکھے بندگی کے دیس میں ہے سب سے بڑا حسین بندگی کے دیس میں ہے سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین بندگی کے دیس میں ہے سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا رہا لبیک یا حسین ما حسین دی تھانو رنگ لاوے پترہ بھراوان آڑوسو پہ ایک کسہ عبادت دا مکمل ہو گیا دوسرا حصہ جیسا کہ سردار الانبیاء امام الانبیاء نبیان دے سردار نبی فرمایا زینو مجالے سکون بے ذکر علی ابن ابی طالب اپنیا محفلہ مجلسین و زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نار بادشاہ دی حدیث تے عمل کر دے ہویا میرا دل لے جو میں بادشاہ علی دے فضائلچ دو چار سترہ کسیدے دے رنگچ جناب دے نظر کر دے ما سلوات سارے بلند آواز نہ پڑو تکلیف نہ سمجھو تکٹھے سلوات پڑو اللہم سلے اللہ محمد و آلے محمد بہت بڑا نصیبے تھوڑا بڑا بڑا مقدرے تھوڑا جو بادشاہ علی جیسی نحمتِ عزمہ تو خدا نے تھونو نوازیا اے ہر کہیں دے اپنا نصیبے سلمان محمدی دے اپنا مقامے ابو زرگفاری دے اپنا مقامے جناب مقداد دے اپنا مقامے می سمتِ مار حجر بن عدی مالے کے اشتر ہونا دے اپنا مقامے جیڑے دیو سے آلے چبائے کے پنجی رجب المرجبنو بطول دے پوترنو رندے بیٹھنونا دے اپنا مقامے اے میں چبی پنجی سالہ گدا گریئے چھے حسین دے ماتمیاں دے ہکو منت کرنا بے کوشش کرو جی میں سخی نے او میں سخی ہو جاؤ جی میں کریم ہے نو میں کریم ہو جاؤ جی میں روزہ دار ہے نو میں روزہ دار ہو جاؤ جی میں نمازی نے او میں نمازی ہو جاؤ یعنی کہ جتنے او پاک ہے نا او میں پاک ہو جاؤ دیکھو چاچا جی گا لمبی ہو جیسی صورت واقع رحمان فرما کیا تجھے علم نہیں بغیر وزو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے قرآن ورسہ حسین وارے سے قرآن ورسہ حسین وارے سے جدو حسین دے ورسے نو تو بغیر وزو دے ہتھ نہیں لاؤ سکدا تکوشش کی تکار جسلے حسین دے بوہ ٹپے نا تو با وزو ہو میں میرے حسین دے ازاں تے بہ میں نراز نہیں ہونا اساں فقیر لوگ حسین دے گدا گار کئی آئے گدا گری کر کے ٹور گئے اساں ہی ٹور جانا ہے اے ذکروں میں جاری ہو ساری رانا ہے مگر اگر انہ چیزان تے عمل کر جاؤ تے ساڑی قوم نو رول لے ہی کوئی نہیں ساڑی قوم نو پال لے ہی کوئی نہیں بادشاہ علیہ السلام تے لوگاں سوال کی تا مولا جہل کی کی ہندہ جہل بادشاہ علیہ السلام مسکراف ہے مولا فرمایا جڑا ممبر تے بھائے کیا کہ سگرٹ نہیں پیمنے چاہی دی تے ممبر تے اللہ اندے آلے گیٹ دندے رووے تاکہ سگرٹ لا دیوہ چھو رہا ہوں وہ جہل ہندہ ہے اے میرے حسین دا دارس اے میرے حسین دا گھار یہ تو کور کتنا علم تیرے تاکہ پہنچ دا ہے قرآن حدیث فرمان تے ہک اک عمل بھی اگر تسی پلے بنو تے تھوڑی زندگی خوبصورت تھوڑی آوان آڑیا نسلان دی خوبصورت کیوں تیرے چھوڑے امام نہیں فرمایا جڑا بندہ نماز تحجت پڑھ دا ہے جڑا بندہ نماز شعب پڑھ دا ہے تے او بندہ صویرے بیلیاں نا کیا بھی میرے گھاراتا کونی اکوڑ مرندہ پہ دیکھو نا یہ تو نماز ہونی پڑی نہیں سے ساراں نہیں پڑی تے ہی ہوئی نماز اگر نال اس نماز دے او نو ٹاچ کر لے میں تے رنگن کیوں میرے مالک فرمایا کائنات بدل سک دیئے او نا دا فرما کس نے کب کلمہ پڑا تھا یہ کہانی پھر سہے کس نے کب کلمہ پڑا تھا گا لمی ہو جاسی فقیر لوگ آئے ایک قرآن دے وارث دا قصہ یہ مکتہ ہے نا توجہ دا طالبہ اے میں تھوڑا تھوڑا میرے نال ہوں ہاں کرنی ہے میں نے پتہ لگے کسیدہ سنو دے پہنے ہاں مالک رازی ہو میں ہاتھ بلاند کرو تلاوت کرو کسیدہ سنو دے پھر سہے کس نے کب کلمہ پڑا تھا یہ کہانی پھر سہے کس نے کب کلمہ پڑا تھا یہ کہانی پھر سہے کچھ گلہیں سیاں دیاں جڑیاں سیگا راز اچھ رکھنیاں پہن دیاں مگر جانا نہ لے جان دے نہیں کس نے کب کلمہ پڑا تھا کس نے کب کلمہ پڑا تھا یہ کہانی پھر سہے کون کب میدان سے بھاگا یہ کہانی پھر سہے کون کب میدان سے بھاگا یہ کہانے پھر سہے ستران دا لطف لینا ہے چلو ذہن چاہ گیا ہے تو میں شروع کر دیتا ہے حالانکہ چھوڑا دا ارادہ نہیں بھی کلام پڑے جائے میدان سے بھاگا یہ کہانے پھر سہے فاطمہ کے در پتارے کو اترتا دیکھ کر فاطمہ کے در پتارے دیکھو پیر مدا حسین شاہ دہرے اللہ صحت دے اگلی دمار کٹھے تو پڑھ دا بیٹے اس نے کہا میں سیدان تا جیڑا نسلے رسول گھٹاوے وہ جہنمی ہوندہ ہے میں باوزو اس نے کہا ممبر تبیچھا قرآن لیا میرے صحت رکھو ہیک دے نکاہ خان دے واری نکاہ دی واری تارا لتھا آمدہ ہے دمیاں دا نکاہ خانے نیلے بدا بندے دا پتر بانو شاکے اے مینا جہنم جا فاطمہ کے در پتارے کو اترتا دیکھ کر ہے فاطمہ کے در پتار کو اترتا دیکھ کر فاطمہ کے در پتار کو اترتا دیکھ کر کس کا کیسے اترا چہرہ یہ کہانی پھر صحیح کس کا کیسے اترا چہرہ یہ کہانی پھر صحیح راضی بیچے ہو مالک راضی ہونا اللہ جزاں خیر دے کس کا کیسے اترا چہرہ یہ کہانی پھر صحیح بس یہ کافی ہے علی خیبر لٹکار آگئے 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 کس نے کتنا مال لوٹا یہ کہانے پھر صحیح کس نے کتنا مال لوٹا یہ کہانے پھر صحیح کس نے کتنا مال لوٹا یہ کہانے پھر صحیح کس نے کتنا مال لوٹا یہ کہانے پھر صحیح دعائیہ شہر لطف لہنا ہے کس نے کتنا مال لوٹا یہ کہانے پھر صحیح پردائے گا بس جب آئے گا میرا امام پردائے گا بس جب بھی آئے گا میرا امام پردائے گا بس جب بھی آئے گا میرا امام کس کا پہلے سار اوڑے گا یہ کہانے پھر صحیح کس کا پہلے سار اوڑے گا یہ کہانے پھر صحیح میرے بااد میرے حسین دے بڑے بڑے مدہ خان آوڑنے کسیدہ پڑیا جی مہتاب پتر دی فرمیشت علماء شہنشاہ دے کسیدہ کسیدہ میرا دل آئی بھی مولا علیہ السلام دے کسیدہ پڑھ دے بار لو آن دا جی مولا غازی دا ماشلو باب الہویج مولا دا آج دین نے تو باب الہویج مولا دے کسیدہ پڑھ دینے سلوات سارے بلند آواز نہ پڑھو حاضر جنا خادم نوکر پیردہ ذکر سنائے علماء والے پیردہ 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 پیردہ ذکر سنائے علمہ والے پیر دا عمل بنین دے سونے چانے دا عمل بنین دے سونے چانے دا آلیہ سین دے ویر دا پیر دا مالک راضی عمین اللہ جزاک خیر دے آباد رہو وشو پہ پترہ بھرامنال جیو مولا حسن میری چان میرا بادشاہ حسین چان سارا ویڑے چانے دا ایڈ سونے عظیم ویڑے دے ویچ اتنے چانے ہوں اندے باوجود کمر بنی حاشم سڈاونا عمل بنین دا پاک بچڑا میری صدیقہ سین دیا دو آوان دا سر کمر بنی حاشم سکہ ماسوما باب الحوائج مولا ابو الفاضل اللباس جیڑا غریبان دیا آسان پوریاں کردہ ہے مرادان پوریاں کردہ ہے ایڈا وڈا بخت کے ہوئے اتنے اچنہ دے ویچ کمر بنی حاشم عمل بنین دا چان کے ہوئے ایڈا وڈا بخت کے ہوئے ایڈا مقام کے ہوئے غازی شاہ انشادہ اتنا مرتبہ کے ہوئے شاعر نے جڑی ستر لکھیے شیر سننا ہے تے لطف لینائے تُو لے کیوں نہ ہو بخت اندے نو تُو لے تُو لے کیوں نہ ہو بخت اندے نو تُو لے تُو لے کیوں نہ ہو بخت اندے نو تُو لے جہندے چولے نالی اتھان دے جہندے چولے نالی اتھان دے شیتے پاک بطولے تُو لے اے آیلی بادشاہ آباد رو وصو پئے اے دری آباد رو وصو پئے کیڈا وڈا کریمے کیڈا وڈا لاجپالے کیڈا شہنشاہے میرا علمالا شہنشاہ شرح نہیں توزی نہیں ڈریکٹ شیر سنونا چاہنا توجہ دا تالے باکی میں بھئے لالے اللہ تھاڑے بچے آباد رو جیکو آلیا تُرن سکھایا جیکو آلیا اپر سکھایا اے آیسا آلاجپالے لالے اے آلی باد آباد رو مالک راضی ہووین موازمہ بی بی تھوانو عجر عظیم اتا فرماوے چلو اے ڈا سونا سنے آئینے مالک تھوانو سانو سارے آنو کار بلا لے جاوین بینو لہرمین ہووے اساں گناہگار ہوویے اپنی آنکھان دے نال دوماں بھراوان دے درمیان اچھ کھلو کے اسی علمالے شہنشاہ دا روزہ وے کھئے جڑا آجوی شہنشاہ حسین علیہ السلام نو جھکے آیا جھکے آیا زوار فقیر حسین کھناڑ وے کھائے او آجوی میرے غازی دا روزہ اکبر دلاجپال بابے دے روزے دے پاسے جھکے آیا شہر تے لوگاں سوال کیتا جو آج جھکے آیا ہے وجہ کے جڑا جواب لکھا ہے شہر سننا ہے تے لطف لینائیں ویرتے ناز کر چانزہ رہ دا ویرتے ویرتے جھکے آیا ہے لطف لینائیں بلہ بولا ناز کر چانزہ رہ دا ویرتے آجوی غازی پہرہ دے آجوی غازی پہرہ دے اکبر دی جا گیر تے ویرتے آجوی غازی پہرہ دے آب آدھرو ماہ حسین دی تھوڑے تے راضی ہوئے فضائل اتنے کافی بادشاہ دیاں نوکرییاں مقصود دین مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو جنت کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو جنت کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرہ گرنے نہیں دیتی انہیں زمین پہ شہزادی جو بچ جائیں انہیں کوسر میں ملا دیتی ہے زہرہ انہیں کوسر میں ملا دیتی ہے چلو باب الحوائج مولا دا دن دو دن دے بعد او دن آوان آڑا ہے جدو بطول دا فشدہ فشدہ پھیڑا فیران ہو جاسی دروازے باند ہو جاسی او مدینہ دے مجاویر بائی جان زندگی ہوئی پتران بیرامان ہڑوست ہیں میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا صدقے تھی پماں چلو واہ بائی واہ عجوب نبی بڑا شاکر نبی آئی پتر موئے شکریہ ادا کرداریا مال لڑ گیا شکریہ ادا کرداریا بیویاں چھوڑ گیا شکریہ ادا کرداریا بیماری لائے پئی شکریہ ادا کرداریا مسلمان آنڈے نشیعہ روندے نیر نہیں آنڈے بھی مر کیوں نہیں جا نیر نہیں آنڈے بھی تسی مر کیوں نہیں جا ادا شاکر نبی آئی دے اسے آل آلے ہو جرلے بیماری لتینات اکیمہ تبی باکیا جوے گھر چھوڑے تو یوسف علیہ السلام دی پوتریہ سو سزا جا ایک نبی دا حرم آئی ایک نبی دی پوتریہ آئی تے اللہ دا نبی آسے دی ٹیک تے اٹھیا تے اسے پاک حرم پاک بیوی دے موٹے تے ہاتھ رکھے تُڑیا ایوپ نبی دا ویڑے چھو کدم باہر آیا تے ڈھائیں مار کے شاکر نبی رنہ تے بیوی پوچھیا پوتر موے نہیں نہیں رنہ مال لڑے نہیں رنہ بیویاں چھوڑ گیاں نہیں رنہ ہون چکھی کائشہ باچ گئی جا رنہ ہے اللہ دا نبی دیوار تے متھا مار کے آدھا کہیں گلدہ آرمان نہیں ایک کو گھار نہ چھوڑوا میرا ایک کو گھار نہ چھوڑوا رازی رویہ میں کوئین کرنا ہے جی کرا صدقہ تھی پاہ صدقہ تھی پاہ بھائی جان پیان دے لیں گار وطن بہو پیارا ہوندہ ہے جے کوئی بسان دے لیں تو بچپن تو لے کے بادشاہ حسیندہ زیکر مامان دیا گودیاں سن دے آئے رجے بھی سنیں ہنے آج پنجی رجے بھی کال چھبی پرسو ستاوی اگو نہیں آں بھار سندہ جگلے دن دے لان لما بڑا سنیں ہوں ساہندہ زاکران تو رجیب اج متنے کٹھاوی رجیب دباندھ سنا ہوا میری بلے بلے واسطے نے گرب آئے کے سوچیں یہ کی ہویا ہے بطول دے پوتر ادھا پیاؤ اٹھاوی رجیب دیگر تے کی تاوازی ایک ایلان دیوارت متھا مار کیا دائی جندہ نام فرست چیاغی آہے بننے اوہ اپنا سا بلہ آوی بلہ آوی بلہ آوی لکھ وری لکھ وری لکھ وری اٹھاوی رجیب دی دیگر تے کی تاوازی ایک ایلان امال بنیندھا پوتر پیاد جندہ نام فرست چیاغی آہے بننے اوہ اپنا بلہ آہاہ بلہ آوی بلہ آوی لکھ وری لکھ لکھ وری نوکری جو بابا ایک ایلا نے جیندہ نام فرشتے چی آگیا ہے بننے ہو اپنا ایلا نے جیندہ نام فرشتے چی آگیا ہے بننے ہو اپنا بلاو میں بلاو میں بلاو میں تیرے بچڑے جی میں جیندہ نام فرشتے چی آگیا ہے بننے ہو اپنا نام فرشتے چی آگیا ہے بننے ہو اپنا تمہیں تھے کوئی مستور نراز لاؤ تیش بیردہ آئے فرمانی دیوار تا متھا مار کیا دا سید پیاد آئی چالی باند دروازیاں دی ہکا سگرہ ہے دکھے تیرے بچڑے جی میں تیرے بچڑے جی میں بلاو ہی بیراماناڈ بچے بیراماناڈ بچے تمہیں تھے کوئی مستور لراج لات تیشا بیردہ آئے فرمانے چاڑی باندھ درواز ہندی کا تیرے بچڑے جیمین تیرے بچڑے جیمین بلہ ہو بھی بلہ ہو بھی بلہ ہو بھی جی کرا سدکتیپا تیرے بچڑے جیمین پوتران بھرامان دی زندگی ہو بھی اے میرے ناڑ میرا ایک پوتر ایک بھی را ہے سارے راہ ملوائیں دے نے تعمل ناڑو کری کی تھی کارو نہ لکا زاکران تو پڑھیندہ نہیں آواز تے اثر ہندہ ہے مائکہ نہیں ساڑھی نماز ہی نہیں ہوں دی میں تھے کوئی مستور نراز ناتھی تے سردار دا آئے فرمانے چالی باند دروازیاں بھیند پھر آدنا سارا سال نے بھولا سال دے بھے چیکنی ہے ساوندھا ہے بچہ نو آکسی رستے تواں جی کھلو ماتا میرا سابر میں نگلے سے چالی باند دروازیاں بھیند پھر آدنا بھیند پھر آدنا ماتا میرا سابر میں نگلے سے لکھ 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 علماء لکھ دین بیمار لائی تے مظلوم دی دی ڈکھی آئے یوں ویل تھی بیمار گئی جدہ نکھڑین بھائیں بلہ ہو بھی بلہ ہو بھی راضی رب بلہ ہو بھی تے مائے چدا اکتھیوان جے کونٹ توردے یوٹ تے دی تای اکبار ویر لہا آئے ہوایا کیے کانڈ دیکھ کے تردیاں سجنہ دی جان کھا کتے پہنے دیاں